بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ کلدی شہین قدید ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فوجی سیمٹ فیکٹری کی اپرنٹیشپ کی بات کی جائے گی بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے آپ نے ہماری اوفیشل ویب سائٹ پہ آ جانے ریویو پاکستانی جوبز آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں لنک پہ دے دوں گا یہاں پہ سائٹ پہ 3 لائنس پہ کلک کریں گے انٹرنشپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ یہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ ہمارا ویڈسپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یہ پاپلر پوسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ہمیں فالو کر لینا ہے اسے یہ ہوگا ڈیلی آنے والی جوبز کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ سکے گا اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں یہ فوجی سیمٹ فیکٹری کی یہ اپرینٹیشپ ہے اب یہ آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں دو سال کے اور تین سال کے اپرینٹیشپ پروگرام ہے جہاں مقباطر میں واکنڈ میں اور نظام پور کا جو یہاں پہ پلانٹ ہے وہاں پہ یہ اپرینٹیشپ ہوگی یہاں پہ لوکل لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے تو یہاں کے قریب قریب جو لوگ رہتے ہیں وہی اپلائے کریں اور یہاں پہ کوئی نہیں اپلائے کر سکتا تو یہاں پہ لوکل لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے تو یہاں کی لوگ صرف اپلائے کریں سب سے پہلی سامی مکینسٹ ہے اس کے بعد بوائلر اپریٹر ہے کنٹرول روم اپریٹر ہے اس کے لیے تین سالہ ڈیپلومہ آپ کے پاس مکینیکل میں ہونا چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پلانٹ پروسیس اپریٹر ہے اس کے لیے کیمیکل میں تین سالہ ڈیپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد انسٹن ٹیکنیشن مکینیکل میں ہے اس کے لیے آپ کے پاس تین سالہ ڈیپلومہ الیکٹرونک میں یا میکٹرونک میں ہونا چاہیے اس کے بعد مائننگ ٹیکنیشن میں ہے تین سالہ ڈیپلومہ مائننگ میں ہونا چاہیے اس کے بعد مکینیک ریفریجلیٹر اینڈ ایسی ہے اس کے بعد مینٹیننس ٹیکنیشن فیٹر ہے اس کے بعد فیبریکیٹر ہے کمپریسر اپریٹر ہے اس کے لیے ایف ایسی یا ایف ای کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد لیب انیلسٹ ہے ایریا اسسٹن لیب ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایف ایسی کی ڈگری ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو نظام پر پلانٹ میں کون کونسی سامیہ خالی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انجن مکانیک ہے تین سرہ ڈپلومہ مکانیکل میں ہونا چاہیے مکانسٹ ہے تین سرہ ڈپلومہ مکانیکل میں ہونا چاہیے کیمیکل پلانٹ اپریٹر ہے ٹھیک ہے پلانٹ پروسیس اپریٹر ہے تین سرہ کیمیکل میں ڈپلومہ ہونا چاہیے انسٹنٹ ٹیکنیشن ہے ڈی اے ای الیکٹرونک یا میکٹرونک میں ہونا چاہیے سیفل ٹیکنشن ہے ڈی اے ہی audible میں آپ کے پاس ہونوں چاہیے پلانٹ پروسیس اپریٹر ہی دی اے ہی کیمیکل ہونے چاہیے اس ним ٹیکنشن ہے ڈی اےpektرونک مس breakthrough الکٹریشن ہے ڈی اے ہی الکٹریشن ہونے چاہیے اس کے پاس سیفل ٹیکنشن ہے ڈی اے ہی سیول میں آپ کے پاس ہونے چاہیے اب یہ تو ہوگی ساری سامیہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ نیچے بھی ہیں مینٹینس ٹیکنیشن ہے ٹھیک ہے میکینک ہے لیب انیلسٹ یا ایریا اسسٹن لیب ہے ایف ایس ای یا ایف ای کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لئے یہاں پہ بات کیجئے اگر آپ نے ڈپلومہ کیا تو منیموم سیونٹی پرسنٹ آپ کے مارکس لازمی ہونے چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایف ایس ای یا ایف ای کی ڈگری کی ہے تو سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس آپ کے لازمی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ڈپلومے والوں کے لئے چوبیس سال تک ہی نیمٹ رکھی گئی ہے جبکہ ایف ای اور ایف ای سی والوں کے لئے بائیس سال تک ہی نیمٹ رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اس کی last date کی بات کی ہے تو 12 سبتمبر 2030 اس کی last date ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کا application form بجھوانا ہے ابھی آپ کو بتائیں گے آپ نے اس کا application form کیسے download کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیسے اس کا application form download کرنا ہے اس کو fail کرنا ہے اچھی طرح اس کے ساتھ سارے document کی کوپیز لگا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ نیچین کا address لکھا ہوا ہے HR department plant جو ان سے بھی آپ نے plant پہ اپنے کاغذ بجھوانے ہیں جہاں بھی آپ apply کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آپ نے لکھ دینا ٹھیک ہے فرض کریں آپ واک اینڈ والے میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انڈ پہ واک اینڈ لکھنا ٹھیک ہے ایچ آئی ڈپارٹمنٹ پلانٹ واک اینڈ ٹھیک ہے اس اڈریس پہ آپ نے جمع کرانے جو ان سے بھی فیکٹری کا آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کا جو ایچ آئی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ نے اپنا اپلیکیشن فرم جمع کرا دینے ڈاکومنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں آپ نے اس کے اپلیکیشن فرم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ٹھیک ہے یہیں انہی ایڈوٹیزمنٹ کے اوپر آپ کو ایک لنک نظر آئے گا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فرم کا آپ نے اس کے آگے کلک ہے اور کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے آپ فوجی سیمٹ کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ نیچے سکرول کریں گے نا یہاں پہ دیکھیں آپ کو ہیومن ریسورس کے نیچے نظر آ جائے گا ڈاؤنلوڈ ایمپلائیمنٹ اپلیکیشن فرم آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اپلیکیشن فرم آ جائے گا آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ڈسکرپشن میں ویٹس اپ گروپ کا لنک ہے آپ وہ جوائن کر کے پرسنل بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ